موسیقی قائد نو لیگ نواز شریف مولانا فضو رحمان کو منانے پہنچ گئے ساتھ مل کر چلنے اور وزارت عظمہ کے لیے ووٹ کی درخواست مولانا کی جانب سے تحفظات کا اظہار اور گلے شکوے نواز شریف اور مولانا فضو رحمان کی ون ٹو ون ملاقات ہوئی اللہ پاک بہتری کرے گا خواجہ ساتھ رفی گفتگو میں مصبت باتیں ہوئیں دونوں رحمہ باہر آئے تو دونوں خوش نظر آئے ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے ہم نے بڑا فیصلہ کیا جو بدل نہیں سکتا مرکزی جنرل کومنسل کے جلاس میں فیصلوں کی توصیح لی جائے گی مولانا عبدالغفور حیدری سردار ایہ صادق زد کے دل سے حل پڑھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا سردار ایہ صادق تیسری بار سپیکر قومی اسمبلی منتخب لیگی رحمان ایک سو نینانوے ووٹ حاصل کیے سنیت ہاتھ کونسل کے آمیڈ ڈوگر کو اکانوے ووٹ ملے سپیکر کے انتخاب کے لیے دو سو اکانوے ووٹ ڈالے گئے ایک ووٹ مصرد ہوا لیگی ارکان کی آیا صادق کو مبارک باد ریا صادق نے آمیڈ ڈوگر اور دیگر پی ٹی آئی راڈماؤ کی نشیستوں پر جا کر ان سے مصافحہ کیا پیپس پارٹی کے غلام مصطفی شاہ دیپٹی سپیکر قومی اسمبلی منتخب غلام مصطفی شاہ نے ایک سو ستانوے ووٹ حاصل کیے سنیت ہاتھ کونسل کے جنید اکبر بانوے ووٹ حاصل کر سکے جی جو آئی فے اور بی این پی کا سپیکر کے انتخاب کا بائی کار سنیت ہاتھ کونسل کا ایوار میں شور شرابہ ایجینڈی کی کاپی پھار ڈالی سپیکر کے ڈائس کے سامنے نعرے بازی کی قومی اسمبلی کے مزید دو ارکان مونیبہ اقبال اور شہزادہ گشتاسب نے بھی حلف اٹھا لیا میری حکومتی اور اپوزیشن کے بینچوں سے گزارش ہے اختلاف ضرور کریں کیونکہ اختلاف جمہوریت کا خسن ہے لیکن اختلاف ذاتیات کے بجائے اصلاحات اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کریں آج ہمارے ملکی سیاست میں جو تلخیاں آگئی ہیں پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دے میں لہٰذا میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ آپ سب کے تعاون کے ساتھ ہم کوئی نیشنل کنسنسس بیلڈ کریں حکومتی اور اپوزیشن ارکان سے گزارش ہے کہ اختلاف ذاتیات کی بجائے سیاست تک محدود رکھیں سپیکر آفیس کے دروازے سب کے لیے کھلے رہیں گے حکومت اور اپوزیشن کو ساتھ بٹھانا میری ذمہ داری ہوگی نو منتخب سپیکر ایاس سادی کا خطاب نو منتخب ڈپٹی سپیکر گولا مصطفیٰ شاہ نے آصف زرداری بلاول بٹور نواز شریف اور شباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ وہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے فورم بن دالی اس کے مطابق نتیجہ آتا تو میرے ووٹ دو سو پچیس ہوتے یہ الیکشن نہیں ایکشن کے ذریعے سیلیکشن کی گئی ہے پی ٹی آئی رحمہ عمد ڈوکر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا وہ ڈالنے والوں کے منڈٹ کا نہ احترام کیا نہ لحاظ اگر یہی ڈراما کرنا تھا تو قوم کے پچاس عرب روپے ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی ہمیں جیتی ہوئی سیٹوں کا منڈٹ واپس کیا جائے گدستہ سیشن افتتائی سیشن نہیں تھا تائزیتی سیشن تھا نسار نہ تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے چلے نسار نہ تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے چلے کوئی جو چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چھرا کے چلے جسموں جاں بچا کے چلے بنے ہیں اہلِ حوص مدعی بھی اور منصف بھی خود بنے ہیں اہلِ حوص مدعی بھی اور منصف بھی خود کسے وکیل کرے کسے منصفی سنیت ہاتھ کانسل کے جنید اکبر کی غلام مصفہ شاہ کو ڈپٹی سپیکر بننے پر مبارک بات کہا کہ ایک ساسیش کے تحت بانی پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا گیا ریاست نے جو ظلم ہو سکا کیا لیکن اس ریاست کا ابھی تک دل نہیں بھرا ایسن اکبار نے کہا کہ یہ اپنی ہواکتوں کو ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں کس کا لیڈر کہتا تھا کہ میں ایجنچیوں کے ذریعے اپنا قورم پورا کرتا ہوں کس کا لیڈر کہتا تھا میں نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں اپنے ہاتھ سے توڑ دیں اگر آپ مصفت اپوزیشن بنیں گے تو ہم آپ کو اپنے سر پر بٹھائیں گے ایم کی امرانہ فاروق ستار بولے گی پیپس پارٹی اور نولیک ملک کی دو بڑی جماعتیں ہیں دونوں جماعتوں نے ملک کی ذمہ داری سنبھالی ہم شدید معاشی بھاران سے گزر رہے ہیں ملک میں مہنگائی بیروزگاری انتہا پر ہے علی امین گنڈاپور نوے ووٹ حاصل کر کے خیبر پختونخواہ کے نئے وزیرالہ منتخب مد مقابل ڈاکٹر عبداللہ خان سولہ ووٹ حاصل کر سکے علی امین گنڈاپور کے وزیرالہ منتخب ہونے پر ارکان کی نارے بازی نو منتخب وزیرالہ خیبر پختونخواہ کا بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ اپنے خطاب میں کہا کہ ازاد حیثیت سے وزیرالہ منتخب ہونا دکھ کی بات ہے بانی پی ٹی آئی جانی مقدمات میں جیل میں ہے ہم کسی کے خلاف انتقامی کا روائی نہیں چاہتے نظام نہیں بتلیں گے تو کل عوام ہمارا گریبان پکڑیں گے قوم کو معلوم ہو گیا کہ سیلیکٹڈ کون ہے چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دیں میرے خلاف نو مئی کے واقعات کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں جس ایف آئی آر میں ثبوت نہیں وہ ایک ہفتے کے اندر ختم کریں وزیرالہ کے پی نے تمام ارکان سے کرپچن نہ کرنے کا حل پی لیا خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس غیر موجینہ مدت تک ملدوی خیبر پختونخواہ کے نئے وزیرالہ کی حل بداری آج تین بجے کوئندر ہاؤس میں ہو گی اور عوامی مینڈٹ پر ڈاکر ڈالنے والوں کو واہر نکالیں عمر ایوب کا مطالبہ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ گس بیٹھئے کیسے اسپیکر کے الیکشن میں ووٹ ڈال سکتے ہیں ہاؤس مکمل نہیں ہماری خواتین کی سیٹیں مکمل نہیں تو کیسے اسپیکر کے الیکشن ہو سکتے ہیں سپیکر آجا پرویز اچپ نے اپنی رولنگ میں کہا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن اور عدالت جائیں الیکشن کمیشن نے جو ممبر نوٹیفائی کر دیئے وہ اس ایوان کے معزز ممبران ہے مقصود نشیستوں کا معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے بریسٹر گوھر خان نے کہا ہے کہ ہماری خواتین عرقان اسمبلی میں نہیں ہاؤس میں تیس ممبران کی کمی ہے ان کے فیملی ممبرز اور بچے بھی نہیں مانتے کہ یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں لیگی راہما برانہ تنویر نے کہا ہے کہ 2018 کا الیکشن تاریخ کا دھاندلی زدہ الیکشن تھا یہ سب 2018 کی پیداوار ہیں ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ماضی میں نواز شریف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تاریخ کا دھاندلی زدہ الیکشن تھا اس وقت الیکشن میں آپ کو پتہ پری پول جو ہوا وہ بھی ان کے سامنے ہے یہ جو تنہیں کھڑے ہیں ان میں آدھے بہت ہے جو لائے گئے ہیں ان میں شامل کیے گئے ہیں اور ان میں مجورٹی ان میں مجورٹی مسلمی نوم کے ٹکٹ پر لڑک ہوئی جو اس وقت